محضر ناظرین السلام علیکم اپنے ایک نئے بیلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محضر ناظرین ہمارے گھر ما شاء اللہ قرآن پاک پر نمچی آتے ہیں تو اب قرآن پاک بہت زیادہ ہو گئے تھے ان کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو ہم نے ایک بہت خوبصورت علماری بنوائی ہے یعنی کہ جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک آ سکیں تو آج میں وہ آپ کو رکھاتا ہوں بہت انٹریسٹنگ ویلوگ ہے لیکن ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت غریب اور کمحضور آدمی ہوں تو ہماری مدد کریں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو آج میں آئیے آپ کو رکھاتا ہوں کہ ہم نے جو نئی علماری بنوائی ہے قرآن پاک کے لیے ابھی فیٹ تو نہیں ہوئی جب فیٹ ہو گئی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی بانک کے صرف آئی ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جی ماشاءاللہ وہ علماری ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑی ہے تو وہ بچوں کے قرآن پاک رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو ہم نے یہ علماری بنوائی ہے ابھی فیٹ کروانی ہے اندر کمرے میں دیوار کے ساتھ لیکن انہوں بھی کروائی نہیں ہے ابھی صرف یہ آج بن کے آئی ہے تو میں نے کہا آپ نے مزد ناظرین سے شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے اور کتنی کھلی بنی ہوئی ہے اس میں ماشاءاللہ آپ کافی قرآن پاک آ جائیں گے تو اگشیشہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا وہ اس پہ پھر پیسے بہت زیادہ لگتے تھے یہ بھی تین ہزار پہ میں تیار ہوئی ہے تو اب اس کا اگشیشہ تو نہیں لگا ہوا لیکن یہ اب جو قرآن پاک ہیں وہ محفوظ رہیں گے یعنی کہ پہلے ایک صندوق تھا لیکن اس میں قرآن پاک اب نہیں پورے آتے تھے اس کا ڈھکنا اوپر ہو جاتا تھا اور نظر آتے تھے قرآن پاک بچے زیادہ ہیں تو آپ ہم نے یہ بنوائی ہے تو میں نے کہا آج کے ویلوگ میں اپنے ناظرین کو یہ دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ علماری ہے بہت خوبصورت ہے ما شاء اللہ تو میں نے کہا اپنے ناظرین کو آج کے علماری بھی دکھاتے ہیں وزر ناظرین آپ نے شروع میں انٹرم میں بھی دیکھا کہ میں ایک بہت کمزور آدمی ہوں تو آپ میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر مکمل دیکھا کریں اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عجر دے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں